بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو استخرائی اور استخراجی طریقہ کسے کہتے ہیں سمجھاؤں گی تیٹ ٹی آٹی ڈی ایسی میں استخرائی اور استخراجی طریقے سے سائنس میتھرڈ یا ماس میتھرڈ میں ایک سوال ضرور پوچھا جاتا ہے اس لئے ویڈیو کو آپ لاس تک ضرور دیکھئے گا اور آپ کے لئے ویڈیو ایک طرف بڑھتے ہیں سائنٹیفک طریقے سائنٹیفک میتھرڈ تو وہ طریقہ یا طریقہ عمل جو سائنس دان سائنس کی تبتیش میں کام ملاتے ہیں سائنٹیفک طریقہ کہلاتا ہے اس طریقے میں فکر اور استدلال کا کافی دخل ہوتا ہے اور اس کے لئے مسسل مشک درکار ہوتی ہے یہاں پر دیکھئے سائنٹیفک طریقہ کسے کہہ رہے ہیں جو سائنس دان سائنس کی تبتیش یعنی تحقیق کرنے کھوچ کرنے میں جو طریقہ استعمال ملارے ہیں اسے سائنٹیفک طریقہ کہتے ہیں تو اس طریقے میں فکر اور استدلال کا کافی دخل ہوتا ہے یعنی فکر بولے تو سونچ اور استدلال means دلیل ثبوت وغیرہ ان سب کا زیادہ دخل ہوتا ہے اس طریقے میں اور اس میں مسسل مشک بھی درکار ہوتی ہے یعنی بار بار مشک کر کے تجربات تحقیقات کر کے دیکھتے کہ یہ جو بھی عمل ہے صحیح ہے وہ صحیح ہے یا نہیں تو مسسل مشک بھی کرتے ہیں سائنٹیفک طریقے کے بارے میں دوہزار چھے کے ڈی ایسی میں پوچھا گیا تھا اور اس طرح سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے جس میں فکر اور استدلال کا کافی دخل ہوتا ہے اور آپ سائنسی طریقے میں دو عمل اہم ہیں نمبر ایک استخرائی طریقہ انڈیڈیکٹیف میتھٹ اور نمبر دو انکشافی یا استخراجی طریقہ ڈیڈیکٹیف میتھٹ یہاں پر انکشافتی دے دیا بٹ یہ رانگ ہے انکشافی طریقہ آنا تو استخراجی طریقے کو کیا کہا جاتا ہے انکشافی طریقہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو انگلیڈیڈیکٹیف میتھٹ کہا جاتا ہے تو استخرائی طریقہ کسے کہتے ہیں دیکھیں گے کئی اقصہ مشاہدات کے بنا پر کسی اصول پر پہنچنے کے عمل کو استخرائی طریقہ کہتے ہیں جیسے مختلف دھاتوں مثلا لوہا تاما المونیم کے اقصہ طول کے تار کو لے کر گرم کیا جائے اور بعد میں ان کے طول کی جانچ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے طول میں اضافہ ہو گیا اس مشاہدے کی بنا پر یہ نتیجہ اقصہ کیا جاتا ہے کہ دھاتوں کو گرم کرنے پر پھیلتے ہیں جیسے نمبر ایک لوہے کے تار کو گرم کرنے پر اس کا طول بڑھ گیا نمبر دو تامے کے تار کو گرم کرنے پر اس کا طول بڑھ گیا نمبر تین لوہا المونیم کے تار کو گرم کرنے پر اس کا طول بھی بڑھ گیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دھاتوں کو گرم کرنے پر پھیلتے ہیں یہی طریقہ استخرائی طریقہ کہلاتا ہے مختلف قسم کے دھاتوں کے تار کو لے کر گرم کیا گیا گرم کرنے کے بعد یہاں پر دیکھا گیا کہ تمام قسم کے دھاتوں کے تار کے طول میں اضافہ ہو گیا یعنی وہ بڑھ گیا دھاتوں کو گرم کرنے پر کیا ہے دھات پھیلتی ہے اس سے یہ اصول ثابت ہو گیا کئی ایک سا مشاہدات کر کے کسی اصول پر پہنچنا یعنی کوئی زابطہ کلیا یا اصول عقص کرنے کو استخرائی طریقہ کہتے ہیں اور استخرائی طریقہ خاص سے عام کی طرف ہوتا ہے اور نامعلوم سے معلوم کی طرف ہوتا ہے استخراجی طریقہ موسٹ امپورٹن ہے استخراجی طریقے سے دیکھئے دوہزار آنٹ کی ڈیلسی اور دوہزار چھے کی ڈیلسی میں سوالات پوچھے گئے تھے استخراجی طریقہ دیکھیں گے یہ طریقہ استخرائی طریقے کی زید ہے اس میں معلم خود ہی طلبہ کو کوئی عام اصول ذابطہ یا کلیہ بتا دیتا ہے پھر مقصود مثالوں سے اس کی وضاحت کر دیتا ہے چونکہ اس اصول کو راست اور پر پیش کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ سائنس کا طالب علم اس کو خبول نہ کرے بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ وہ مشاہدہ اور تجربے کے ذریعے اس کی تصدیق کرے مثلا یہ ایک اصول ہے دھاتوں کو گرم کرنے پر وہ پھیلتے ہیں وہ تجربات کے ذریعے مشاہدہ کرے گا اور مشاہدہ کے ذریعے اصول کو جانچے گا اس لحاظ سے مشاہدہ کے ذریعے کسی اصول کو جانچنے کا طریقہ استخراجی طریقہ کہلاتا ہے استخراجی طریقہ کیا ہے استخراجی طریقہ کی زید ہے یعنی اپوزیٹ ہے اس کے اور اس میں کیا ہے مولم خود ہی طلبہ کو کیا ہے اصول بتا دیتا ہے اصول ذابطے اور کلیہ بتا دیتا ہے اور پھر مقصود مثالوں سے یعنی خاص مثالوں سے اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے اس طریقے میں استقراشی طریقے کو راست دور پر پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا سائنس کے طالب علم اس طریقے کو خوبو نہ کرے بلکہ وہ چاہیں گے کہ مشاہدہ یا تجربہ کر کے اس کی تصدیق کریں یعنی اسے جانچے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے طریقہ استقراشی طریقے میں کیا ہے طلبہ خود مشاہدہ اور تجربہ کی بینہ پر اس اصول کو جانستے ہیں جو اصول ہم استقراشی طریقے میں اصول بنا رہے اس اصول کو استخراجی طریقے میں جانچا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے یہ طریقے عمل صحیح ہیں یا نہیں استخراجی طریقہ کیا ہے مشاہدات کے ذریعے کسی اصول کو جانچنے کا طریقہ استخراجی طریقہ کہلاتا ہے استخراجی طریقہ کیا ہے کوئی اصول بنانے کی طریقے کو استخراجی طریقہ کہتے ہیں اور استخراجی طریقہ کیا ہے اصول کو جانچنے کا طریقہ استخراجی طریقہ کہلاتا ہے استخراجی طریقے میں عام سے خاص کی طرف بڑھتے ہیں اور معلوم سے نامعلوم کی طرف بڑھتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کا نہ مد پھولیے گا ہماری چینل کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ